بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض لوگ زندگی کی جنگ لڑے بغیر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم حالات کا مقاولہ نہیں کر سکتے وہ لڑے بغیر ہی اتیار ڈال دیتے ہیں پھر حالات انہیں گرا کر ان کی پیٹ پر سوار ہو جاتے ہیں پھر وہ قسمت کا گلہ کرنے لگتے ہیں جی ہماری تو قسمت ہی قراب ہے مجھ سے تو میرے مقدر ہی روٹ گئے ہیں جب ہم نے جنگ ہی نہیں لڑی تو ناکامی پر افسوس کیسا لیکن ہم افسوس کرتے ہیں اور مقدروں کو ذمہ دار قرار دے کر خود بریوز ذمہ ہو جاتے ہیں جب ہم زندگی کی جنگ لڑنے کی جرت ہی نہیں رہتی تو ہم خوابوں اور خیالوں میں رہنے لگتے ہیں ایک شخص کے پاس اپنا گھر نہیں تو وہ اپنا گھر بنانے کی شدید خواہش رکھتا ہے وہ پرائز بانڈ خرید لے گا پرائز بانڈ کے نکلنے کی طریق جو جو نزدیک آتی جائے گی عاملوں کے پاس جانے لگے گا کہ کوئی ایسا حصیفہ بتا دے جس سے میرا پرائز بانڈ کا نمبر لگ جائے لیکن جب پرائز بانڈ نہیں نکلے گا تو جی سم یوں ہو جائے گا جیسے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہو اس کے برقس وہی شخص اگر اوور ٹیم لگائے تو چند سالہ میں اپنا گھر بنا سکتا ہے لیکن وہ اوور ٹیم کی تکلیف برداشت کرنے کی بجائے پرائز بانڈ خرید کر خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنے پڑتی لوگ سوچتے سمجھتے ہوئے خود کو دھوکہ دے رہتے ہیں یہ دنیا عمل کی دنیا ہے کیا لیے دنیا نہیں تصورات کی پر فریب دنیا سے بہر نکلا جائے اپنے آپ کو فریب دیکھ کر حقیقت سے دور نہ بھاگا جائے انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ کم تکلیف کی طرف بڑھتا ہے اس لیے وہ اپنے خوابوں اور تصورات کی چھوٹی سی پر فریب دنیا سے بہر نہیں نکلتا تصورات کے فریب سے بہر نکلنا خاصا مشکل کام ہے لیکن جس کام کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اس کے فوائد بھی زیادہ ہوتے ہیں کچھ لوگ شکوے شکیتوں میں وقت گزار دیتے ہیں کہ فلان وقت وہ شک مجھے دھوکہ نہ دیتا اگر فلان وقت حالات سازگار ہوتے تو آج میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا ایسے لوگوں کو آپ یہ کہتے سنیں گے کہ میں تو فلان شخص کے لگائے ہوئے زخم چاٹ رہا ہوں اس نے میری زندگی تباہ کر دی گئے میں اس شخص یا واقعہ کے وجہ سے ٹوٹ پوٹ کر شکار ہو گیا ہوں اپنی زندگی کا غلط تیزہ کرنے سے اور الزام اپنے سر لینے کی بجائے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے سے کامیابی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اس کے برعکس اپنے حالات و واقعات کا مصبت رویہ کے ساتھ جائزہ لیتے رہنے سے کامیابی ملتی ہے جائزہ لیتے رہے